چھتر پلین کے مقام پر الہاج سالم عامد خان اور سابق وفاقی وزیر سینیٹر آزم خان سواتی کی جانب سے چھتر فیڈر کا افتتاح کر دیا گیا پی ٹی آئی رہنماس سینکڑوں افراد کی ریلی کی شکل میں چھتر پلین کے مقام پر پہنچے جہاں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد جلوز کی شکل میں چھتر گریڈ سٹینکشن پہنچے ریلی میں شریک شرکا کی جانب سے امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگائے گئے فیڈر کے افتتاح سے تمام مزفاتی علاقوں میں لو وولٹیج اور بجلی کے مسائل حل ہو جائیں گے مقامی افراد کی جانب سے فیڈر کے افتتاح کو خوشائن قرار دیا اور اس موقع پر الہاج سالم عامد خان اور سینیٹر آزم خان سواتی کو خراج تحسین پیش کیا گیا تقریب میں سالم عامد کی آمد کے موقع پر مقامی افراد نے ان کا پرتپارک استقبال کیا سالم عامد خان نے کہا کہ 35 سال سے مان سہرہ کو مہرومیاں کے دلدل میں دکھیلنے والے آج پھر عوام سے امید بان بیٹھے ہیں کہ عوام انہیں ایک بار پھر آزمائے گی کیونکہ ان کی کچھ فہمی ہے ان کی کارکرگی اور میری کارکرگی عوام کے سامنے آیاں ہے جلد ہی ہمارے بارکرز منڈی رامگلی روڈ کا بھی افتتاق خود ہی کریں گے سینیٹر آزم خان سواتی کی قیادت میں مان سہرہ میں ترقی کا نہ رکنے والا سفر شروع ہو چکا ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر آزم خان سواتی نے کہا کہ عوام ازادی ماج کی تیاری کریں ہماری جدجہد ملکی دولت لوٹنے والوں کے خلاف ہیں الہاج سالے محمد خان کی شکل میں مان سہرہ کو ایک بہتر سیاسی لیڈر ملا ہے جس نے مان سہرہ کی ترقی میں حائل سیاسی جمعود توڑا چھتر فیڈر عوام کے لیے ایک توفہ ہے مزید ایسے ہی توفہ عوام کو دیں گے تقریب سے قبل الہاج سالے محمد خان اور سینیٹر آزم خان سواتی بازار میں پہنچے جہاں وہ مقامی افراد اور مقامی قیادت کے ساتھ گھول مل گئے عوام کی جانب سے امپورڈٹ حکومت کے اخلاق شدید نارے بازی کی گئی عوام کی جانب پہنچے 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 پہنچ موسیقی موسیقی چتر پلین فیڈر کی افتتاحی تقریب کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام اور تلاوت کلام پاک سے ہوا جس کے بعد مقامی رہنماؤں نے الحاج صالح محمد خان اور سینیٹر آزم خان سواتی کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر مائیدین علاقہ پی ٹی آئی رہنماؤں اور مقامی سرکردش سیاسی شخصیات نے اس عظم کا اظہار کیا کہ ترقی کا سفر یوں ہی جاری و ساری رہے گا کارون کے بیٹھو میری للکار تو سن لو کارون کے بیٹھو میری للکار تو سن لو ترویج مساوات یہاں ہو کے رہے گی یا میرے بھی پچھوں کو یہاں رزق ملے گا یا میرے بھی پچھوں کو یہاں رزق ملے گا یا آپ کی اولاد بھی فاقوں سے مرے گی میرے انتہائی قابل اترام سابق میں فاقی وزیر ریلوے میرے اور آپ کے اور منصرہ کے ہم سب کے بڑے بھائی آزم خان سواتی صاحب اور چتر پلین کے ہلکوٹ کے بٹل کے پوری کونشویلی کے میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں افتاب شاہ صاحب باقی جتنے بھی غلام مصطفی صاحب سردار غلام مصطفی صاحب اور جتنے بھی ہمارے چیئرمن ساہبان جو نئے الیکٹریورو ہیں کونسلر ساہبان ہیں تمام جو میرے یونین کونسلر چتر کے اور بٹل کے ہلکوٹ کے تمام بھائیوں اور دوستوں کو میرا سلام اور آج الحمدللہ آج اس منصوبے کے استدام کر رہے ہیں کہ جو جو کی کونشویلی کا آج سے نہیں پچیس تیس سار سے اس کی ڈیمانڈ آ رہی تھی اور مجھے یاد ہے کہ جب میں ایم پی اے تھا چونکہ میرے اس وقت یہ حل کا نہیں تھا اس وقت بھی میرے دوست یہ زروہ مد خان گل بازی اور تمام دوست نعیم شاہ صاحب بلکہ میں کن کن کا نام نمی ہو ڈاکٹر فیہ صاحب تمام یہ مجھ سے اکثر بھی اس وقت ڈیمانڈ کرتے تھے لیکن ان کو میں نے بتا میں نے اس وقت جب ایک کوشش کی تھی لیکن چونکہ اس وقت نہیں ہو سکا جس طرح کرنل کذافی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کرنیلی میں لیویو کو کیسے فتح کیا اس نے کہا میں نے ایک تفہ میجری میں بھی کوشش کی تھی لیکن اس وقت ناکام ہوا میں نے ایم پی ایشپ میں بھی کوشش کی تھی اس وقت اور الحمداللہ یہاں پہ بجلی نہ ہونے کے برابر تھی باقی زیلے میں چوبیس چوبیس گھنٹیں بجلی اور یہاں پہ دو گھنٹے اور چار گھنٹیں ایک بجلی کیا یہ لوگ پاکستانی نہیں تھے کیا یہ لوگ اس ملک کے پر رہائشی نہیں تھے ان کا حق نہیں تھا اور آپ نے ہمیشہ ووٹ لیا پینتی سال سے آپ نے عوام کو دو کمی اور اندھیرے میں رکھا اور آپ کس مو سے میں کہتا ہوں کتنی شرم کی بات ہے کہ ڈیٹھ سال جس منصوبے پہ ڈیٹھ سال جس منصوبے کے لئے ہم نے فنڈ موئیہ کیا ہمارا دن رات ہے کہ ہاں کے کارکن ساتھ رہے سر میں میں ساتھ رہے اور آپ وہاں پہ ان کو لیٹر کرتے ہیں کہ ہم کل افتتا کے لیے آ رہے ہیں ڈوب مرنے کا مقام ہے ٹڈوب بھائی بچے بھی اس طرح کام نہیں کرتا ہے ڈوب میرے اپنا نارے فان ڈیٹھ سال سے بھائی ڈوز سے نоры لگائیں تاکہ سردار صاحب سن لیں نارے 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 سال ڈیو دیو 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 صلی اپنا نارے 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 صلی اپنا نارے 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 صلی ستا کا تاریخ دے رہے ہیں ایسی کچھی حرکت سات سال کا پچھے بھی نہیں کرنا ہے آپ کے تو پینتی سال آپ پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں سات سال کے پچھے کو کہیں اللہ ہی کسے بھٹھاتا ہوں وہ بھی شرم کے مارے ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کرے گا کرے گا کبھی بھی نہیں کرے گا سالہ تیرے جائے نصار سالہ تیرے جائے نصار سالہ تیرے جائے نصار اور نصر افیق فیڈر الحمدللہ یہاں بھی کرو کے روڈ کرو کے منصوب ہے یہاں بھی سو کے قریب کانسفارم اور یہاں بھی دنیا کے پہلی دفعہ یہاں بھی الحمدللہ کونشویلی میں لگ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ میں اللہ کا شکر ایک گام ہو رہا ہے اور یہ عمران خان کی قیادت میں آج آج بہتر سال میں بہتر سال کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے پاکستانی آج الحمدللہ قوم بن چکی ہے آج پاکستانی قوم میں قوم بن چکی ہے آج لوگ صوبائیت اور لسانیت سے نکل چکے ہیں اور جب تک ہم لسانیت اور صوبائیت سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک یہاں پہ قوم نہیں بن سکی لیکن میں عمران خان کو دات دیتا ہوں کہ اس ہے پوری پاکستانی قوم کو ایک پیش پھکڑا کر دیا ہے کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان مونڈی روڈ سالے خان سالے محمد حان اور ازم خان اور آپ مونڈی مالی روڈ دیکھ لیں چودری شہوالی صاحب یہاں پہ کڑے سوہ عرب روپے کا منصوبہ جو کہ سرن ویلی کو ہم نے دیا سوہ عرب روپے کا منصوبہ اس میں اس منصوبے میں انہوں نے بڑے روڑے اٹھکائیں انشاءاللہ منسیرہ شیئر منسیرہ سٹی کا سولہ عرب روپے کا سولہ عرب روپے واٹر سپلائیس کی کپلیٹ ہو چکی ہے ٹینڈر پراسس ہے یہاں پہ عرب روپے کے کام ہو رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پہلی دفعہ کام نظر آ رہے ہو کام آپ پینتی سال کہاں سوئے ہوئے تھے کہ آپ آگے یہاں پہ آپ فیڈر کے افتتا کے لیے آپ آتے ہیں آپ کو کونش کے غیور عوامہ آپ کو کبھی بھی اس قسم کی دو نمبری کے لیے نہیں چھوڑیں گے آپ چھوڑیں گے ان کو کبھی بھی آپ ایسی اور کبھی کر سکتے ہیں کہ کسی اور کے منصوبے پہ آگے آپ یہاں پہ افتتا کریں آپ ازادی مارچ کے لیے آپ تیاری کریں اس وقت عمران خان مسلمی امت کی جنگ لڑ رہے عمران خان پاکستان کی جنگ لڑ رہے عمران خان پوری قوم کی جنگ لڑ رہے مجھے بتائیں کہ وہ کونسی طاقت تھی وہ کونسی طاقت تھی جستے رات کے بارہ بجے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دروازے کھولے کیا عمران خان نے کتنا بڑا جرم کیا تھا اس سے پہلے جتنے وزرعظم نکلیں کرپشن کے الزام میں نکلیں یہ پہلا وزیرعظم کے جس کو خودداری اور وفاداری کی بنا پر اس کو آؤٹ کیا گیا لیکن عمران خان کو عوام کے دلوں سے کون نکالے گا آج عوام کے دلوں پر راج کر رہے ہیں عمران خان آج پوری قوم اکٹیک پیش بھی نکل چکی ہے آج بائیس کروڑ عوام کا جنگ عمران خان لڑ رہے اور عمران خان کے ساتھ بائیس کروڑ عوام شہنہ بشانہ کریئے مرتضی آوان صاحب جبر دیولی کے اور شاولی صاحب انہوں نے خود سروے میں پندرہ بیس دن لگائے وہاں پہ منڈی روڈ کے اور پھر آخر میں کہتے کہ منڈی روڈ کے افتتا کریں گے کسی کا باپ بھی منڈی مالی روڈ کے افتتا نہیں کر سکتا ہے مرتضی آوان کرے گا وہاں کے افتتا چودری شہولی کرے گا عابد شاہ کرے گا نعمت شاہ کرے گا وہاں پہ الحمدللہ ہماری پوری ٹیوے وعظم خان سواتی جو کہ ہم سب کے بڑے ہیں یہ کرے گا اور عاظم خان نے عاظم خان الحمدلہ اس نے بھی آپ کے منصر علاج رکھی عاظم خان مرکز میں کیبینٹ میں ریک ایک کیبینٹ کے منشٹر کو وہاں پہ اس کو چوری بیک جیل کے اندر بیجا وہ عاظم خان تھا آپ کو ہزارہ یونیورسٹی دینے والا عاظم خان تھا آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ عاظم خان نے کون سا کام کیا عاظم خان عاظم خان عاظم خان عاظم خان مانسیرہ کی صرف ایک یونیورسٹی ہے جس میں سولہ ہزار طالبی طلب آئیں وہ عاظم خان کے بدولت آج ہمیں ملیے لیڈر ایسے کام کرتے ہیں وہ کسی اور کے چھپے ہوئے سر چھپا کے مو چھپا کے کہ جی میں چتر فیڈر کے افتتا کروں گا میں فلانے کے افتتا کروں گا آپ کوئی منصوبہ لائیں آپ چتر کو منصوبہ دیں آپ افتتا کریں میں بھی آپ کو وہاں ڈالوں گا اور چتر کے لوگ سارے آپ کو وہاں ڈالیں گے آپ منصوبہ لائیں آپ نے ہمیشہ اس قوم کو دھوکے میں رکھائے لیکن الحمدللہ آج لوگ قومیت سے نکل چکے ہیں آج یہاں پہ تمام قوموں کے لوگ کیاں بھی کھڑے ہیں آج لوگ ایک قوم الحمدللہ اور عمران خان نے پورے بائیس کور عوام کے قوم بنا دیا ہے تو اس لئے آزادی مارچ کے لئے آپ نے مکمل تیاری کرنی ہے پورے کروس پہلی جائے گی ہم زہر سے لیں گے ہم چھین کے لیں گے ہم زہر سے لیں گے ہم چھین کے لیں گے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے جورہ غیرت منت خلق ہے میں آواز کھا رہا ہوں آواز نہیں آ رہی امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ آج ساری جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ساری قوموں سے تعلق رکھنے والے صالح محمد خان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ جو عوامی خدمت اس کے علاقے کے اندر اس کے کی ہے خلا کے فضل سے صالح محمد ہمارا چڑھتا ہوا سورج ہے اور اللہ کے فضل سے یہ اس علاقے کو ترقی کے ساتھ غیرت کا سبت دیتا ہے غیرت کا سبت آج آج عمران خان نے سارے دنیا کے مسلمانوں کو سارے دنیا کے اہنمائوں کو کہہ دیا ہے کہ سلام نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور پاکستان کی خود مخصیار پالیسی یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیغام ساری دنیا میں پھیل چکا ہے اور اب مریم کا پاپا جہنم میں جائے گا خدا کے فضل سے عظم خان مرے دوست کروں عظم خان اب میں صرف یہ کہتا ہوں رسال محمد خان اس کے بعد تقریر کریں گے کہ اگر یہاں کے کوئی چور اور ڈاکو آئے گا اس کا استقبال آپ صرف ایک بات سے کریں گے چور آیا چور آیا چور آیا چور آیا چور آیا کس کس الفاظ سے آپ اس کا استقبال کرو گے چور آیا چور آیا